یہ سٹوری ہے اپارٹمنٹ نمبر 413 کی جہاں مارکو نامی ایک شخص اپنی وائف کے ساتھ رہتا تھا لیکن وہ پچھلے تین مہینے سے جوب لس تھا پھر بھی وہ جوب ٹھوڑنے کی کافی کوشش کرتا تھا پر اسے کوئی جوب نہیں ملتی تھی جس کی وجہ سے وہ مسلسل گھر میں رہتا تھا اپنے گھر میں لگا ہوا ائر کنڈیشنر کچھ زیادہ ہی یوز کیا کرتا تھا سے اپنے گھر سے کچھ وارننگ چٹس ملنے لگی تھی وہ دن میں جوب تلاش کرتا اور شام میں گیم کھیلا کرتا تھا اس کی وائف شام میں سکول سے واپس آیا کرتی تھی وہ پریگنٹ تھی لیکن پھر بھی وہ جوب کیا کرتی تھی اور اس کا ہسپنڈ جوب لس تھا وہ اس سے بہت زیادہ پریشان تھی اور اسے کہا کرتی تھی کہ جوب تلاش کرے لیکن وہ سب سے زیادہ اس ایسی سے ہی اٹیج رہتا تھا روز بھروز وہ چٹس بڑھتی چاہ رہی تھی اور روز آنا نئی نئی چٹس ملنے پر مارکو کو لگا کہ یہ اس کا لینلوڈ کر رہا ہے اگلے دن وہ پھر سے اپنی روٹین کنٹینیو کرنے لگا اور لیپٹوپ پر کام کر رہا تھا جب ہی اسے ایک اور ورننگ چٹ ملتی ہے اور اس بار اسے غصہ آ جاتا ہے لیکن لینلوڈ اس کی کال نہیں اٹھاتا اس کے بعد اسے اپنے گھر کی علمائی سے ایک بہت ہی پرانا سیل فون ملتا ہے جو شاید اب ہوتے بھی نہیں تھے وہ اسے ایک سیکریٹ فون لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی بیوی اسے چیٹ کر رہی ہے اسی لیے وہ اپنی بیوی کے آنے کا انتظار کرتا ہے جب اس کے آتے ہی وہ اس سے سیل فون کا پوچھتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا جب وہ اسے لے کر جاتا ہے اور اسے دکھانے لگتا ہے تو وہ سیل فون ڈیڈ ہوتا ہے مطلب اس کے اندر بیٹری ہی نہیں ہوتی اور یہ سیل فون تقریباً اتنا پرانا تھا کہ شاید اس کا چارجر بھی اب نہ ملتا ہو یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گیا کہ تھوڑی در پہلے تو یہ آن تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا گھر کے اندر ان ویڈ چیزوں کی وجہ سے اسے انسائٹی ہونے لگی تھی اگلے دن دوبارہ سے اٹھتا ہے اور اپنے ناشتے کی تیاری کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے پھر سے جوب تلاش کرنی تھی لیکن اسے پھر وہی چٹ دروازے پر لگی ملتی ہے اور اس بار وہ لینڈلوڈ کو کال کر کے بہت سناتا ہے کہ آپ میرے گھر میں انٹرفیرنس کرنا بند کر دیں آپ کا کراہ بہت جلد آپ کو مل جائے گا اس کو سنانے کے بعد وہ سیدھا اپنے کام پر لگ جاتا ہے اور پورا گھر اچھی طرح سے چمکا دیتا ہے کیونکہ وہ روزانہ یہی کرتا تھا شام میں ڈینہ آتی ہے اور اسے ایک جوب کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ اس کے سکول میں ہی تھی لیکن وہ چھوٹی موٹی جوب نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لئے ڈینہ کو نراز کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ میں یہ اتنی چھوٹی جوب نہیں کروں گا لیکن ڈینہ چاہتی تھی کہ وہ کچھ تو کمائے کیونکہ آنے والے دن بہت زیادہ مشکل ہونے والے تھے اسی بات پر ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے اور ڈینہوں سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں ڈینہ اپنا بیک نکالتی ہے اور بیک پیک کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے وہ اپنی مام کے پاس چلی جاتی ہے ماں کو اس سے کانٹیک کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن اس کا فون نہیں لگتا پھر دوسرے دن وہ اٹھتا ہے اور اپنے سارے کام فارغ کرنے کے بعد اپنا فرنیچر سائٹ پر کر دیتا ہے کیونکہ اس نے ایک بیبی کورٹ آرڈر کیا ہوتا ہے جسے وہ اپنے گھر کے بیچوں بیچ لگا لیتا ہے اسے گیٹ پر پھر چٹ ملتی ہے اور اس پار وہ اس چٹ کی پکچر لے لیتا ہے تاکہ وہ ڈینہ کو دکھا سکے کیونکہ ڈینہ اس کا یقین نہیں کرتی تھی اس نے ڈینہ کو منا لیا تھا اور آج وہ واپس آ رہی تھی اسی لیے اس نے ایک شاندار ڈینر تیار کیا تھا اور ٹیبل تیار کرنے کے بعد ہی ڈینہ وہاں آ جاتی ہے اور وہ دونوں بیٹھ کر ڈینر کرنے لگتے ہیں مارکو اسے گھر میں ہونے والے عجیب و غریب انکشافات کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں سنتی اس کے بعد وہ دونوں اس کے لیے ایک اچھی سی جوب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ گھر کے حالات بہتر کر سکیں اس کے بعد مارکو اسے پھر ان چٹس کے بارے میں بتانے رکھتا ہے کہ شاید وہ لینلوڈ کر رہا ہے پھر وہ دوبارہ اسے ایک انٹیشنے کے سامنے جا کر کڑا ہو جاتا ہے اور ڈینہ آ کر اسے بند کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جا کر اپنا کام کرو یہ فال تو چیز مت چلاو جب وہ اپنے روم میں جاتا ہے اور وہاں سے باہر دیکھتا ہے تو وہاں اسے ایک گاڑیوں کا مکینک کھڑا ہوا دیکھتا ہے جو گاڑی سے ہی کر رہا ہوتا ہے مارکو کو دیکھتے ہی وہ ہسنے لگتا ہے اور اس کی طرف اشارے کرتا ہے مارکو کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہماری گھر میں انٹرنس کر رہا ہے وہ جا کر ڈینہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈینہ اسے کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ ہمارے گھر میں کیوں آئے گا اور یہ لینلوڈ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری اجازت کے بغیر وہ نہیں آسکتا ڈینہ اسے بہت سمجھاتی ہے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتی اور اسی بات پر ان دونوں کی پھر سے بحث ہو جاتی ہے اس کے بعد مارکو اپنے رکٹر کو کال کرتا ہے اور اس سے انسائٹی کی پلز منگوال لیتا ہے کیونکہ اسے بہت زیادہ انسائٹی ہو رہی تھی اور ان پلز کے بارے میں اس نے ڈینہ سے کچھ نہیں کہا تھا اس کے بعد وہ پھر سے اپنے لیے جوب تلاش کر رہا ہوتا ہے جب ہی اسے اچانک ایک اچھی جوب کی آفر آتی ہے اور وہ فوراں یوں نے ہاں کر دیتا ہے وہ ابھی بات ہی کر رہا تھا کہ اسے اپنے گھر کے فرش پر ایک کپڑا پڑا نظر آتا ہے جو کہ اسی مکینک کے ہاتھ میں تھا وہ فوراں ہی اس کی پکچر لے رہتا ہے کیونکہ ڈینہ اس کا یقین نہیں کرتی اس کے بعد جب وہ کمرے سے جا کر باہر جھانکتا ہے تو وہ ہی مکینک کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسے کال کرنے کا اشارہ بھی کر رہا ہوتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے جب ہی کچھ ہی دیر میں اس کے پاس ایک کال آتی ہے اور وہ اسی مکینک کی کال ہوتی ہے وہ اسے اٹی سی دباتے سکھا رہا ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ تمہاری بیوی تمہیں چیٹ کر رہی ہے مارکو کو موبائل فون کی وجہ سے پہلے ہی شکتا اسی لیے وہ اس پر یقین کر لیتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ اس کی بیوی نے اسے چیٹ کیا ہے جب وہ پھر سے باہر جانکتا ہے تو وہ مکینک باہر نہیں ہوتا مارکو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا شام میں جب اس سے بھوک لگتی ہے اور وہ اٹھ کر کچن میں چاہتا ہے کھانا گرم کرنے کے لیے جب ہی اس کا پورا گھر ہلنے لگتا ہے اور وہاں پر ایک ارتھکویک آ جاتا ہے مارکو بہت زیادہ کھپرا جاتا ہے اسے انسائٹی بھی ہونے لگتی ہے وہ رونے لگتا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں اس کا گھر نارمل ہو جاتا ہے اور وہ اٹھ کر جا کر اپنی انسائٹی کی بلز ایک ساتھ کافی ساری موں میں بھڑ لیتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب فیک ہے یا پھر یہ سب ریال ہے اس سے پہلے کہ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتا دینہ آ جاتی ہے اور اس کو تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے نیکس ڈی جب وہ اپنی روٹین کے مطابق اٹھتا ہے اور تمام کام اپنی روٹین سے کر رہا ہوتا ہے وہ ایسی بھی یوز کرنا نہیں بھولتا جب ہی اس کے گھر میں اچانک بہت سارے کپڑے آ جاتے ہیں جو کہ اسی مکینک کے ہوتے ہیں وہ ان کی پکچر لے رہا ہوتا ہے جب ہی وہاں پر وہ مکینک بھی آ جاتا ہے اور اسے تنگ کرنے لگتا ہے وہ اسے ٹیز کرتا ہے اس حد تک ٹیز کرتا ہے کہ وہ اسے تنگ آ کر چاکو اٹھا لیتا ہے اور چاکو سے ڈراتے ڈراتے وہ اس کے ہاتھ پر اس چاکو کو مار دیتا ہے اسے پہلے کہ ڈینا اس پر حملہ کرتی وہ اسے وہیں کمرے کے اندر بند کر دیتا ہے جب بہار آتا ہے تو وہ سارے کپڑے عجیب ہی کلر کے ہو جاتے ہیں وہ یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ایک ڈیٹیکٹیف کو کال کر کے بلا لیتا ہے جب ڈیٹیکٹیف اس کے گھر آتا ہے تو وہ کپڑے اپنی جگہ سے غائب ہو گئے ہوتے ہیں لیکن پھر وہ ڈیٹیکٹیف پوری طرح سے گھر کی تلاشی لیتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا اور ان دونوں کو وہاں پر ڈینا بھی نہیں ملتی یہ ایک حیرت انگیز بات تھی چیکنگ کرنے کے بعد وہ ڈیٹیکٹیف وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر ڈینا باہر سے آ رہی ہوتی ہے مارکو اسے دیکھ کر حیرام رہ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ چیک کرتا ہے تو اسے کہیں بھی چوٹ نہیں لگی ہوتی وہ بلکل ٹیک ہوتی ہے لیکن مارکو اسے کچھ کہے بنا ہی باہر نکل جاتا ہے اور باہر ٹہلنے لگتا ہے اس کے بعد وہ اپنی ڈاکٹر کو کال کرتا ہے اور اس سب کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ اسے اپوائنمنٹ کے لیے اپنے کلینک بلا لیتی ہیں وہ انہیں جا کر ڈیٹیکٹیف کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ اسے مشورہ دیتی ہیں کہ تم ایسی جگہ پر دیکھو جہاں وہ ڈیٹیکٹیف دیکھنا بھول گیا ہو کسی ایسی جگہ پر غور کرو جہاں اس نے نہ دیکھا ہو اس کے بعد وہ اس پر غور کرنے لگتا ہے تو اس کا ذہن اپنے گھر کے اس ایسی کی طرف جاتا ہے وہ گھر جاتے ہی اس ایسی کو دیکھنے لگتا ہے وہ اس کی صفائی کر کے ٹورچ سے اسے دیکھتا ہے اسے کچھ نظر نہ آنے پر وہ اسے نیچے اتار لیتا ہے اور اسے کھولنے لگتا ہے جب وہ اسے کھول رہا ہوتا ہے اسی ٹائم میکینک پیچھے بیٹھا ہوا دکھایا جاتا ہے اور وہ اسے تنگ کر رہا ہوتا ہے وہیں ڈینہ بھی کھڑی ہوتی ہے اور وہ دونوں سے ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا مت کرو یہ نہیں کھولو لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا اور اس ائر کنڈیشنر کے پیش کھول کر اسے کھول دیتا ہے وہ اندر سے بہت زیادہ عجیب ہوتا ہے اور اس کے کھلتے ہی میکینک اور ڈینہ دونوں ہی غائب ہو جاتے ہیں اس کے اندر سے بہت سمیل آ رہی ہوتی ہے اسی لیے وہ اسے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتا ہے اور باہر پھیکنے کے بعد وہ ڈیٹیکٹیف کو کھول کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آ کر اس ائر کنڈیشنر کو اٹھا کر لے جائیں اور اس کی تحقیق کی جائے وہ لوگ اسے وہاں سے اٹھا کر ایک کچھرا کنڈی پر پھیک دیتے ہیں پھر ایک ہفتے بعد کی کہانی دکھائی جاتی ہے جب مارکو جوب سے واپس آیا ہوتا ہے تو ڈینہ اسے چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے وہ ڈینہ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے اپنے بیبی کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کون سا بیبی جس کے بعد مارکو ان الٹرسان پکچرز کی بات کرتا ہے جو کہ اس نے پکچر بوٹ پر لگائی تھی لیکن وہ سب اس کی ازمشن تھی کیونکہ پکچر بوٹ اکدم خالی تھا اور وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا کوئی ایسی پکچر نہیں تھی وہ ڈینہ کو روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن ڈینہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اسے کہتا ہے کہ میں جانا چاہتی ہوں اور وہ وہاں سے نکل جاتی ہے اس کے بعد مارکو بلکل اکیلا سا ہو جاتا ہے اور اس کی لائف بہت زیادہ بورنگ ہو جاتی ہے حالانکہ اس کے پاس جوپ بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ اکیلا محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ ساری ازمشن اس ائر کنڈیشنر کی وجہ سے تھی اس کے بعد وہ اپنی لائف کو دوبارہ ٹریک پر لانا چاہتا ہے لائف کو دوبارہ ٹریک پر لانا چاہتا ہے اور اپنی ازمشن کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہے اسی لئے وہ ائر کنڈیشنر اٹھا کر واپسی اپنے گھر میں لے آتا ہے اور اسے لگا لیتا ہے اسے لگاتے ہی تمام ازمشنز واپس آ جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ خوش رہنے لگتا ہے کیونکہ اس ازمشن میں اس کا بی 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 ہوتا ہے اور یوں یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے